السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم ام آباد جماعت اسلامی ہند کے ارکان و کارکنان قواتین و حضرات نئی مقاد شروع ہوئی نئی پالیسی اور نیا پروگرام آپ کے ہاتھوں میں ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں کام کے کئی میدان بڑھا دیے گئے ہیں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ نئے جوش اور نئے عظم کا اظہار ہوتا ہے اس لیے کہ وقت کا یہی تقاضہ ہے اب اس نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے ہمارے ارکان و کارکنان کو اپنی ایفیشنسی کو اپنی کارکردگی کو بڑھانا ہوگا اور اپنی صلاحیتوں کو بھی آگے بڑھانا ہوگا اس لیے کہ وقت کا چیلنج بہت بڑا ہے کام وسیع اور ہماغیر ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا اپ گریٹ کرنا اقل مندوں اور دنیا میں کچھ کر گزرنے والوں کا شیوہ ہوتا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا میں صلاحیتوں کے اعتبار سے آدمی کا وزن ہوتا ہے آخرت کی بات الگ ہے وہاں جو آدمی جتنا صاف دل اور سلامتی والا دل لے کر آیا اس کے لیے وہاں نجات ہے مگر دنیا کے نظام کا دار و مدار ہی ایسا ہے کہ جو صلاحیتوں میں آگے ہوگا وہ قیادت کرے گا جو صلاحیتوں میں پیچھے ہوگا وہ محکوم ہوگا معذور ہوگا مجبور ہوگا صلاحیتیں بعض خداداد ہوتی ہیں اور بعض صلاحیتوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کشتی بنانے کی صلاحیت ادا کی ہماری نگاہ کے سامنے آپ کشتی بنائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک صلاحیت ادا کی آرگیو کرنے کی ڈائلاغ کرنے کی ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو دی حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زرہ سازی کا میٹلرجی کا علم اتا کیا وَعَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدُ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کی صلاحیت دی ایسے بہت سی صلاحیتوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے جو خداداد ہوتی ہیں آپ کو بھی تلاش کرنا ہے کہ خداداد صلاحیت آپ کے اندر کیا ہے صحابہ اکرام میں بھی دیکھئے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں مشورے کے صاحبین تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی دو آنکھیں کہا کرتے تھے جن سے دنیا کو دیکھتے ہیں معاملات کو سمجھتے ہیں حضرت عمر بن العاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے شہ سوار تھے حضرت عبداللہ ابن معصود اور عبداللہ ابن عباس قرآن کے پہلے مفسرین تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے مفتی اور قاضی تھے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پبلک ریلیشن کے آرٹیکولیشن کے کمیونیکیشن کے آدمی تھے صلاحیتوں سے اسلامی تحریک چلی اور آگے بڑھی بے صلاحیت لوگوں سے کام نہیں ہوتا باطل کی صفوں پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجئے معلوم ہوگا کہ کتنی صلاحیتوں سے باطل اس وقت دنیا میں لائے سے اور حق کل الکار رہا ہے ملک کے بہترین دماغ ملک کے بہترین صلاحیت والے ہنر رکھنے والے لکھنے والے بولنے والے بہترین ججز بہترین ایڈمنیسٹیو سرویس کے لوگ بڑے بڑے اخبار بڑے بڑے ٹی وی چینلز بڑے بڑے فلمی ستارے کرکٹ کے ہیروز میڈیا پرسنز آپ جس صلاحیت کا بھی نام لیجئے آج باطل ان صلاحیتوں کی ایک ٹیم اس نے تیار کر رکھی ایک بڑی کھیپ اس کے پاس موجود ہے اور اہل حق نادانی سے یہ سمجھیں کہ صرف حق سے وابستہ ہونا حق کی فتح مندی کے لئے کافی ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے یہ خام خیالی ہے حق کے علمبرداروں کو بھی باطل کے بعد جتنی صلاحیتیں ہیں اس سے آگے ہونا چاہیے تو خواتین و حضرات ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ جماعت نے بنایا ہے وہ یہ چاہتا ہے اس مقات میں ہمارے ہر کارکن مرد ہو کے خواتین وہ اپنی صلاحیتوں کو اپ ڈیٹ کریں اپ گریڈ کریں اور آگے بڑھائیں ہیچ آر ڈی ڈپارٹمنٹ اگر کسی چیز کو پیش کر رہا ہے تو یہ خام خیالی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہونے والی بات ہے یہ ممکن بات ہے کہ سال میں آپ چاہیں تو پندرہ سے اٹھارہ نئی صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں اس شعبے نے چار باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ہر کارکن ہر رکن مرد ہو کے خواتین سب اپنی صلاحیتوں کو اس مقات میں آگے بڑھائیں گے نئی صلاحیت پیدا کریں گے دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارا نظام جماعت اور جماعتی ماحول ہم ایسا بنائیں کہ ایک ایک فرد جو جماعت سے وابستہ ہے اس کی صلاحیتیں نشونما پائیں ایسا اجتماعی ماحول بنانا چاہیے ان کی صلاحیتوں پر نگاہ رکھئے ان کی صلاحیتوں کو نشونما دینے کے لئے منصوبہ بنائیے اور ٹریننگ پروگرامز کیجئے تاکہ پوری جماعت کے اندر صلاحیتوں کو فروغ دینے اور صلاحیتوں کو اپنانے کے لئے جوش اور ولولا پایا جاتا ہو اور ایک پورا اجتماعی نظام پوری جماعت کی صلاحیتوں کو اوپر اٹھانے میں لگا ہوا ہو تیسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اطراف میں اپنے دوستوں کے حلقے میں جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں آسپاس میں جہاں آپ تجارت کرتے ہیں تو لیندین میں جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں اپنے محلے میں اور اپنے گاؤں اور اپنی بستی میں باع صلاحیت افراد کے ایک فہریس بنائیے ان تک وہ پیغام پہنچائیے جس کے لئے جماعت تگودہو کر رہی ہے ان کو بتائیے کہ دعوت کے میدان میں وہ کیا کر سکتے ہیں اصلاح امت کے معاملے میں وہ کیا کر سکتے ہیں ہندوستانی سماج کے اندر امن کے قیام کے لئے وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اور چار سال کے اندر کوشش کیجئے کہ وہ جماعت سے وابستہ ہو جائیں جماعت کے کارکن بنیں جماعت کے رکن بنیں اور ان کی صلاحیتیں دین کی سربلندی کے لئے اس ملک میں امن اور امان کے قیام کے لئے دعوت کے لئے صلاحیت ان کے ارتقاء کے لئے لگے یہ تیسرا کام ہے کہ اپنے اطراف میں سے باس صلاحیت لوگوں کی ایک فہریز بنانا ان تک پہنچنا ان کے شائع نشان بات کرنا ان کے شائع نشان انہیں ٹاسک دینا انہیں کام دینا اور انہیں اجتماعیت سے خریب کرنا اور چوتھی بات یہ ہے کہ بعض صلاحیتیں بہت ہی سپیشلائز ٹیلنٹس ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہیں جیسے ڈسپیوٹ ریجلویشن ہے شہر میں کوئی جج ہے شہر میں کوئی میڈیا پرسن ہے کوئی بہت بڑا تاجیر ہے کوئی بھی اس کا مذہب ہو نام اس کا کچھ بھی ہو لیکن صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے امت کو فائدہ پہنچانا ہے تو ایسی بات صلاحیت شخصیتوں کو لائیے بتائیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بتائیں گے میاں بیوے کے درمیان ڈسپیوٹ ہے تو کیسے ریزولپ کیا جائے گا وہ بتائیں گے مالی طور پر ہمارے کارکونوں کو کیسے مستحقام ہونا چاہیے وہ بتائیں گے تو سپیشلائز ٹیلنٹس کے لوگوں کو بھی قریب کریں اور امت کے لئے اور جماعت کے لئے ان سے فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنائیں یہ چار کام کرنے ہیں نمبر ایک آپ ایک نئی صلاحیت پیدا کریں گے منیمم یہ آپ تحق کریں گے نمبر تو یہ ہے کہ جماعت کے اندر اجتماعی ماحول ایسا پیدا کریں کہ ٹریننگ پروگرام سو اور ہر آدمی آگے بڑھے تیسرا یہ کہ اپنے آس پاس اور پاس پڑوس کے ماحول میں جو باسلاحیت لوگ ہیں ان کو خریب کریں چودھے نمبر پر شہر میں گاؤں میں جو سپیشلائز ٹیلنٹ کے لوگ ہیں ان کی صلاحیتوں سے امت کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے اور جماعت کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے جہاں تک آپ کی انفرادی صلاحیت کو نشان امہ دینے کا سوال ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دن تنہائی میں بیٹھئے اور لکھئے کہ آپ کے اندر اللہ تعالی نے کون کون سی صلاحیتیں دی ہیں کچھ صلاحیتوں کہ آپ بروے کار لا چکے ہیں اور کچھ صلاحیتیں ڈارمنٹ ہیں سوئی بھی ہیں انہیں جگایا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صلاحیتوں فائن اوٹ کرنے کا چیک لسٹ ہوتا ہے اس کا سامنے رکھے اور ٹک کرتے جائیے کہ کون سی صلاحیت ہیں لکھنا ایک صلاحیت بولنا ایک صلاحیت ترنم سے گانا ایک صلاحیت لیڈرشپ کرنا ایک صلاحیت فنڈ ریز کرنا ایک صلاحیت ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا ایک صلاحیت ہے ایسی بے شمار صلاحیتیں ہیں کمپیوٹر کی صلاحیت ہو سکتی ہے دیگر سافٹ سکلز ہو سکتی ہیں وہ چیک لسٹک کیجئے ان میں سے کچھ صلاحیتیں ہیں کچھ صلاحیتیں پیدا کرنی یہ دوسرا طریقہ ہے اپنے والدائن سے پوچھے اپنے بیوی سے پوچھے اپنے بچوں سے پوچھے اپنے دوستوں سے پوچھے وہ بات صلاحیتیں نشاندہ ہی کریں گے جس کی طرف ہماری نگاہ نہیں گئی ہو تو اسے دریافت کریں اسے پرموٹ کریں اسے ڈیولپ کریں پھر اس کے بعد سائکومیٹرک ٹیسٹ ہوتے ہیں صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے آپ کا انٹرسٹ پہچاننے کے لیے آپ کی پرسنالیٹی کو پہچاننے کے لیے آپ کے عصاف کو پہچاننے کے لیے بہت سے سائکومیٹرک ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان ٹیسٹ کو پانے کے لیے تربیہ جی آئی ہیش ڈاٹ آرگ جو تربیہ ڈپارٹمنٹ کا ویب سائٹ ہے اور ہیچ آڈی ڈپارٹمنٹ کا جو ویب سائٹ ہے اس میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو بے شمار صلاحیتوں کے لیے ٹیسٹ بھی ملیں گے انہیں پرموٹ کرنے کے طریقے بھی ملیں گے یہ آپ کو کرنا پڑے گا جب آپ ان تین چار میتھرس میں سے اپنے کو فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ صلاحیت میرے اندر موجود ہے اور ان صلاحیتوں کا بنیادی خمیر میرے اندر موجود ہے میں اسے پرموٹ کر سکتا ہوں تو اب اللہ کا نام لے کر شروع کیجئے ایک صلاحیت کو پیدا کرنا ہے لائنگویج کو سیکھئے تجوید کو سیکھئے قیرات کو سیکھئے بولچال کے عربی سیکھئے سپوکن انگلیش سیکھئے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز کیجئے کاؤنسلنگ سیکھئے اور کاؤنسلنگ کرانے کے لئے پروفیشنل دریقے سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کیجئے کوئی ڈسپیوٹ ہے تو ڈسپیوٹ ریزالف کرنے کے لئے وہ فن سیکھئے بزنس میں کیسے ڈیولپمنٹ کیا جاتا ہے وہ فن سیکھئے دعواتی دین کو کیسے پہنچایا جاتا ہے سامنے والی کو کیسے پہچانا جاتا ہے ہر انسان کا اپنا ایک ذہنی مشاقلہ ہے اسے کیسے پہچانا جائے یہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ان سب کو سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے جب جذبہ جواں ہے تو راست سے نکلیں گے جذبہ اگر پش مردہ ہے تو یاد رکھئے کہ بے صلاحیت لوگ زمانہ اتنا تیزی سے آگے چل رہا ہے کہ اس رو میں بہ کر جگہ چھوڑ دیں گے اور با صلاحیت لوگ اپنی جگہ لیں گے اس لیے کہ دنیا میں بے صلاحیت لوگ قیادت نہیں کر سکتے آٹومیٹک جگہ خالی کریں گے اور اس جگہ با صلاحیت لوگ آ کر پور کریں گے یہ بڑا علمیہ ہوگا کہ ہم دنیا سے جاتے ہوئے بے صلاحیت جائیں اور کسی کانٹیبیوشن کے بے غیر جائیں ہم دنیا سے جاتے ہوئے خوش جائیں مسرور جائیں دنیا کو دے کر جائیں اور دنیا مالا مال ہو جائے تاکہ ہمیں دعا کرتی رہیں اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہی پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین